جو میں آج آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ ہے شوہر ہر بات مانے گا بارہاں کا ازماعہ ہوا ہے کہ جو خاون بیوی کو پریشان کرتا ہے مار پیٹ کرتا ہے یا بیوی کو خرچہ نہیں دیتا یا کوئی بھی جو ہے میاں بیوی کے آپس میں جو ہے کوئی مسائل چل رہے ہیں خاون بیوی کو جو ہے اکثر چھوڑ دینے کی دھمکی بھی دے دیتا ہے مسائل سے تنگ آ کر آپ کا آپ کی ساس یا ناند وغیرہ سے جگڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ ذہنی پریشان ہیں ان سب کیلئے جو ہیں یہ اسماعی الہی جو ہیں اس کا عمل بہت مفید ہے نراز خاون کو محبت کرنے والا پائیں گے اور ساس بہو نند کے جو بھی جگڑے آپس میں ہوں گے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے عمل آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ اول آخر درودِ ابراہیم آپ نے پڑھ لینا ہے درودِ ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت نام کو جو ہیں پڑھنا ہے پڑھنے کا کچھ طریقہ اس طرح سے ہے آپ نے اس کی ایک تسبیح جو ہیں کر لینی ہے لیکن آپ نے جس بات کا خاص کیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس تسبیح کے دوران کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی اور آپ کا مکمل جو دھیان ہے توجہ ہے وہ آپ کی پڑھنے کی طرف ہونی چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ملے گا آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں آپ کو جو ہیں شوہر بیوی کو جو ہیں وہ تنگ کرنا چھوڑ دے گا جگڑے ختم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سارا سکون زندگی میں ملے گا مزد سامین سواب اور امت مسلمہ کی خدمت کی نیہ سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے عزیزوں اکارت کے ساتھ تاکہ وہ بھی اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو ان کو بھی ایک حل مل جائیں